بہاور پروڈویئن کے پارٹی عہدہ داران ایم این اے ایم پی اے سہبان ٹکٹ ہولڈر سہبان آج کی اس مجلس کے میز بان جناب خالد محمود ججہ صاحب صدر بہاور پروڈ ڈسٹرکٹ اور چودری نورل حسن تنویر صاحب صدر بہاور پروڈویئن سردار عویس لگاری صاحب جنرل سیکرٹی پاکستان مسلم لیگ نور پنجاب بہاور پر کے پارٹی عہدہ داران کارکنان اور جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر اور ایم اے ایم پی اے سہبان بیٹھے ہیں آج آپ کی خدمت میں یہاں حاضر ہونے اور آپ کو زہمت دینے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ پہلے مرحلے سے جو تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہمارا آج یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس کا پہلا مرحلہ جو ہے جس میں جلسوں کا انعقاد ہوا اس کے بعد اب پورے ملک میں احتجاجی ریلیز کا انعقاد جو ہے وہ ہو رہا ہے اور پنجاب میں سب سے پہلا پروگرام جو ہے وہ بہاولپور کا ہے اور تین جنوری کو انشاءاللہ وطالعہ بہاولپور میں جو ہے وہ بہاولپور کے عوام انشاءاللہ وطالعہ اس حکومت کے خلاف اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ دکھائیں گے اور پوری دنیا کو یہ ظاہر کریں گے کہ بہاولپور کے عوام جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی جلسے کیے تو جلسوں سے کیا فرق پڑتا ہے جی بڑا فرق پڑتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ جس دن سے پی ڈی ایم نے جلسے اناؤنس کیے اور جلسے کیے اس دن سے حکومت میں وزیر اعظم سے لے کے اس کے گالی گلوچ برگیڑ ترجمانوں تک کسی نے کوئی اور کام کیا ہے صرف یہی کام کیا ہے کہ جی جلسہ کیوں ہو رہا ہے جلسہ نہیں ہونا چاہیے بڑا ہو گیا ہے چھوٹا ہو گیا ہے لوگ آئے ہیں لوگ نہیں آئے اگر لوگ نہیں آئے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ تو پھر بڑے اعتماد سے بڑے سکون کے ساتھ گھر بیٹھیں آپ کو ہر وقت کس بات کی پریشانی ہے کرونا کا پراپیگنڈا گجنا والا کا جلسہ تھا تو وہاں پہ جب میں گیا تو وہاں پہ انہوں نے گجنا والا میں یہ کہنا شروع کیا کہ جی گجنا والا میں جو ہے یہ کرونا پھر رہا ہے ہر طرف کرونا آ گیا گجنا والا میں وہاں پہ ٹیسٹ شروع ہو گیا وہاں پہ خبریں وہاں پہ تفسریں جس دن جلسہ ہو گیا اس دن کے بعد کبھی گجنا والا کا نام ہی نہیں لیا کسی کوئی معلوم نہیں کسی کو کہ وہاں پہ کرونا تھا بھی یا آیا یا نہیں آیا یہ سب پراپیگنڈا ہے یہ سب پراپیگنڈا ہے ٹھیک ہے کرونا ایک وبا ہے اس کو آپ جس انداز سے ایسو پیس کے ساتھ آپ میٹ کر رہے ہیں اسے کرنا چاہیے احتیاطی تدابیر جو ہے ان کو بروے کار لانا چاہیے لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ خود تو سب کچھ کریں اور اس کے بعد صرف اپوزیشن کی وہ تحریک جو آپ کے خلاف ہے اس کے لیے جو ہے وہ آپ کرونا کا سہارا لیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرونا بہت خطرناک وبا ہے اور اس کی وجہ سے ملک اور قوم کو بڑا نقصان ہے ہماری ایکانوی کو بڑا نقصان ہوا ہے لوگوں کے کاروبار کو نقصان ہوا ہے لیکن اس کرونا سے بڑھ کے خطرناک جو ہے یہ کرونا ایٹین ہے یہ جو نالائک اور نہل ٹولا اس ملک پر مسلط ہے یہ کرونا سے زیادہ خطرناک ہے اس نے کرونا سے زیادہ تباہی کی ہے اس ملک کی اس قوم کی اس ایکانوی کی لوگوں کے کاروبار کی آپ مجھے بتائیں کہ کون سی چیز ہے کہ جس کی قیمت جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ تین چار گناہ نہیں ہو گئی یہ چینی کی جو قیمت ہے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی ہم نے بڑا کنٹرول کر لیا ہے وہ ایک جو انہوں نے ٹائگر فورس بنائی ہے وہ ٹائگر فورس نہیں ہے وہ ٹوٹ فورس ہے اور وہ ٹوٹ فورس جو ہے اس کے ذمہیں اس نے لگایا آج سے کو تقریباً ایک مہینہ پہلے کہ یہ ٹوٹ فورس جو ہے یہ مہنگائی کم کریں گے انہوں نے ہر ریڈی والے کو بلیک میل کیا ہر دکاندار کو بلیک میل کیا ہر سرکاری مرازم کو بلیک میل کیا اور انہوں نے اپنی ٹوٹی کا بزار جو ہے وہ گرن کیا اور کہاں بھی مہنگائی کنٹرول کی ہے اگر چینی جو ہے وہ پچپن رپے سے جو ہے وہ ایک سو پندرہ رپے ہو جائے اور اس کے بعد اس کی قیمت دس رپے کم ہو جائے تو یہ نالائے کے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جی چینی کی قیمت کم ہو گئی ہے چینی کی قیمت میں پورے دس رپے کا فرق پڑ گیا ہے اوہ بے کوف آدمی یہ تمہیں سے لاؤ نا پچپن رپے پہ ہم نے دو ہزار تیرہ میں چینی کی قیمت جو ہے اس وقت تروینجا چروینجا پچوہ جا رپے تھی دو ہزار تیرہ میں دو ہزار اٹھارہ میں یہی قیمت تھی حالانکہ تم ان کے اوپر الزامات لگاتے ہو کہ جو ان کی شوگر ملے ہیں وہ شوگر کا جو ہے وہ کاروبار کنٹرول کرتے ہیں ایک رپے کیمت نے بڑھی پورے پانچ سالوں میں اور تم نے اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم نے جو ہے یہ پورے دھائی سال میں جو ہے وہ یہ قیمت بڑھتی بڑھتی جو ہے وہ ایک سو پندرہ رپے پہ آگئی اور تقریباً ساڑھے تین چار سو ارب رپے کا جو ہے یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے صرف چینی کی ماد میں صرف چینی کی ماد میں صرف چینی کی ماد میں آٹھا آٹھا تیس پینتیس روپے کلو تھا آپ اس وقت دیکھ لیں کہ وہ ستر پہ جو صحیح ہے وہ اسے بھی زیادہ ہے اس وقت جو ہے وہ جو ہمارے دور میں مرگی کی قیمت تھی وہ اس وقت ایک انڈے کی قیمت ہے میں حساب لگا رہا ہے اور عدویات آپ سب میں سے کوئی نہ کوئی میڈیسن کوئی آدمی بلڈ پریشر کی کوئی چھوٹی موٹی میڈیسن استعمال کرتا ہے والدین سب کے جو ہے وہ کوئی شوگر یا کوئی ہارڈ پیشنٹ آپ مجھے کوئی بتائے کہ کوئی میڈیسن جو ہے جس کی قیمت چار سے چھے گناہ زیادہ نہ بڑی ہو اور یہ بتاؤ کہ ڈھائی سال میں کسی کی انکم بھی بڑی ہے کسی کی ترخواہ تو میں نے بڑھائی ہے انکم لوگوں کی بڑی نہیں ہے اور مہنگائی جو ہے وہ چار سے چھے گناہ ہو گئی ہے اور یہ کیوں ہوئی ہے یہ چینی مافیا جو ہے چینی مافیا نے جو چار ساڑھے چار سو ارب رپے کی ڈکیٹی کی ہے وہ اس فیصلے کی بنیاد پر کی ہے جو فیصلہ وزیراعظم نے بیٹھ کے کیا جو کیبنٹ کا فیصلہ تھا چینی کو برامت کرنے کا فیصلہ کیبنٹ کا فیصلہ تھا اس فیصلے کے اوپر کیسے نوٹس لے جئے نوٹس لے نہیں سکتے اسی طرح سے بھی آٹے کا کی ڈکیٹی ہوئی ہے عدویات کی تمام فارما سٹیکل کمپنیز کے مالکان جو ہیں آپ ان سے پوچھے کہ انہوں نے کہاں پیسے اکٹھے کی کس طرح سے سب سے پیسے اکٹھے کیے اور کس کو جا کے دیئے ساری دنیا کو پتا ہے ساری دنیا کو پتا ہے صرف اس نلائک آزم کو نہیں پتا اس وزیر کو ہٹایا کوئی تقریبہ چھ مینے بعد دوبارہ اس کو جو ہے وہ اپنی پارٹی کا سیکٹی جنرل نہ لیا ایک انیرسز کے مطابق ہٹا چینی گیس بجلی عدویات جتنی مقدار میں لوگ یہ چیزیں استعمال کرتے تھے اور رقم ادا کرتے تھے اس سال اور جو پچھلا سال اس کا گزرا ہے اس سے پہلے دو ہزار اٹھارہ ستارہ میں یا دو ہزار سولہ سترہ یا سترہ اٹھارہ میں اور ان کے دو سالوں میں اتنا ہی لوگوں نے اٹھا استعمال کیا اتنی چینی اتنی بجلی استعمال کی اتنی گیس استعمال کی اتنی چینی استعمال کی ساری چیزیں اتنی استعمال کی لیکن چوبیس سو اکبنجا ارب رپے جو ہے وہ لوگوں نے زیادہ دا کی یعنی چیزیں اتنی ہی لوگوں نے جو ہے وہ استعمال کرنی تھی لیکن اس مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں نے چوبیس سو اکوینجہ ارب رپے دو ہزار چار سو اکاون ارب رپے جو ہے وہ زیادہ دا کی یہ ہے لوگوں کو غریب کرنے والی بات لوگوں کو مسائل زدہ کرنے والی بات اور تم بیٹھ کے کہتے ہو کہ جی ہم تو جی ترکی کر رہے ہیں ہم تو جی یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں اور پھر جس طرح سے لگاری صاحب نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں سال ڈیڑھ سال تو پتہ ہی نہیں چلا کسی بات کا ہمیں تو عداد و شمار کے چکر سوے جو ہے وہ ہم تو پڑے رہے ہمیں تو کسی بات کا جو ہے وہ معلوم نہیں ہوا اب اس قسم کا نالائک آدمی قوم پہ مسلط کیا گیا ایک نالائک نائحل ٹولا جو ہے وہ اس ملک پہ مسلط کیا گیا میاں نواز شریف کا بیانیاں کیا ہے میاں نواز شریف کا بیانیاں صرف یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو اسے یہ مراد ہرگز نہیں کہ ووٹ ہمیں دو یہ ووٹر کی برضی ہے وہ جس کو چاہے ووٹ دے لیکن اس کے ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے یہ ملک جو ہے یہ ووٹ کے فیصلے کی بریاں پر بنا تھا ہمارے عباو اجداد نے ایک سیاسی جماعت اور سیاسی لیڈر کے ساتھ جدو جہد کی تھی ہمارے عباو اجداد سینکڑوں اور میل جو ہے وہ قائد عظم کی گھاڑی کے ساتھ جو ہے وہ چلتے تھے اور یہ نعرہ لگاتے تھے کہ بن کے رہے گا پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی کوئی حملہ کر کے کسی کو فتح نہیں کیا گیا الیکشن ہوا اور اس سیاسی جماعت نے اور اس سیاسی قائد جن علاقوں سے ووٹ حاصل کیے کامیابی حاصل کی وہ علاقے جو تھے وہ پاکستان بنے اور جہاں سے کانگرس کامیاب ہوئی وہ علاقے جو ہے وہ ہندوستان بنے یہ ستر سال پہلے کی بات ہے یہ کوئی ہزار سال یا پانس سال پہلے کی تاریخ نہیں ہے یہ ملک جو ہے یہ ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا گیا اسے اگر ووٹ کی طاقت سے چلایا جاتا تو یہ ملک جو ہے یہ آج بہت آگے جا چکا ہوتا اس ملک کو ووٹ کی طاقت سے چلانے کی بجائے بوٹ اور بندوق کی طاقت سے چلانے کی کوشش کی گئی جو ناکام ہوئی ووٹ کو ایوب خانے ووٹ کو عزتو ووٹ کو ایوب خان کا دور ایوب خان کا دور اسی کی مثال ہے زیاء الحق کا دور اسی کی مثال ہے یہیہ کا دور اسی کی مثال ہے پروید شرف کا دور اسی کی مثال ہے اور یہ کہنا کہ ووٹ کو عزت نہیں دی گئی ووٹ کے فیصلے کو تسریم نہیں کیا گیا تو اسی لیے جو ہے وہ پاکستان اپنے مسائل کے اوپر قابو نہیں پاسکا اور ہوتا یہی رہا میں اگر آپ کو پیچھے لے جاؤں تو یہ ستر سال کی کہانی ہے لیکن میں آپ پارٹی کے ورکر ہیں آپ اہددار ہیں آپ نے ہر جگہ پہ بیٹھ کے دکان پہ تھڑے پہ بازار پہ بیٹھ کے آپ نے بات کرنی ہوتی ہے اس لیے میں یہ بات آپ سے اس انداز میں کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری پارٹی کا بیانیاں کیا ہے ہمارا قائد جب یہ کہتا ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے تو کیوں کر یہ کہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو یہ تاریخ تو ستر سال کی ہے لیکن میں آپ کو صرف بیس سال پیچھے لے جاتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ نائنٹی نائن میں کسی نے لوڈ شیڈنگ کا نام سنا تھا کسی نے خود کش دماغوں کا نام سنا تھا انیس سو اٹھانوے میں جب گیارہ مئی کو ہندوستان نے پانچ ایڈمی دباکے کیے اور اس کے بعد ایل کے اڈوانی جو تھا وہ رات کو ٹی وی پہ کہہ رہا تھا کہ اب پاکستانی قوم کو ہمارے ساتھ بات کرنے کا سلیکہ سیکھنا چاہیے اب پاکستان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم ایک ایڈمی قوت ہیں اور ہمارے ساتھ کس طرح سے معاملات کرنے ہیں پوری قوم آپ میں سے بہت سارے دوست ایسے بیٹھے ہیں کہ جو اس وقت پوری طرح سے ہوش مند ہوں گے وہ نوجوانوں کو بتائیں یہ بات یہ سمجھائیں یہ بات پوری قوم جو ہے وہ پریشان تھی فکر مند تھی کہ اب ہمارا کیا بنے گا اب ہمیں دوبارہ ہندو بنیے کی غلامی میں نہ جانا پڑ جائے اور اس وقت پوری دنیا یہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان ایڈمی قوت بنے بل کلنٹن نے اس وقت پانچ فون کیے اس وقت کے وزیر اعظم کو کہ خبردار ایڈمی دماکے نہ کرنا کیونکہ دنیا کسی مسلمان ملک کو ایڈمی قوت جو ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتی آپ دیکھ لیں ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایران کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہی حالات تھے لیکن اس وقت پاکستان اتنا مضبوط تھا پاکستان اتنا جو ہے وہ اپنے قدموں پہ کھڑا تھا اور پاکستان میں ایسا لیڈر بر سے اقتدار تھا جس میں پاکستان کی محبت تھی جو پاکستانی قوم کا منڈیٹ لے کے حکومت میں بیٹھا تھا اس نے امریکی صدر کے پانچ ٹیلی فونوں کے مقابلے میں چھے ایڈمی دماغے کیئے اللہ کے مدل سے اور پاکستان ایڈمی قوت منا اور اور اگر آج پاکستان محفوظ ہے تو صرف اس وجہ سے ایک ایڈمی قوت ہے ورنہ ہندوستان جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ہمیں نہ بخشتا وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا جو ہمارے حالات دیکھ کے اسے یہ ضرور اسے یہ نیشیٹ ملتا لیکن کیوں کہ دو ایڈمی قوتوں کے درمیان جو لڑائی ہے اس میں فتح یا کوئی نہیں ہو سکتا پاکستان کی طرف اگر میلی آکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکا تو اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایڈمی قوت ہے اور پاکستان کو ایڈمی قوت بنانے کا سیرہ پاکستان یہ میں اگر کہوں کہ ستائیس مئی انیس اوٹھانوے کو پاکستان ایڈمی قوت نہیں تھا چھبیس مئی انیس اوٹھانوے کو نہیں تھا اس سے ایک مہینہ پہلے ایک سال پہلے دس سال پہلے ایڈمی قوت نہیں تھا تو جب وہ اٹھائیس میں انیس سو اٹھانوے کو ایٹمی قوت بنا تو اس کا سیرہ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کے سر جاتا یہ اس کا فیصلہ تھا اب یہ ایسے باتیں کرنے کو کہ نہیں جی وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہاں ٹھیک ہے ظرفکار علی بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی اس کا کرڈٹ ہم انہیں دیتے ہیں ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کوئی لوڈ شیڈنگ کوئی جو ہے وہ خود کچھ دماغے کوئی دہست گردی کوئی تھی نہیں تھی پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا پوری دنیا کے اخبار اور رسائل لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایشن ٹائگر بننے جا رہا ہے اس کے بعد بارانک دوبر آ گیا کہ جی کرپشن ہے بہت کرپشن ہو گئی ہے جی ہم حقیقی جمہوریت بحال کریں گے جی اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کے بعد اس ملک میں دہست گردی آئی اس ملک میں جو ہے وہ خود کچھ دماغے آئے اس ملک میں اٹھارہ اٹھارہ بیس ویس گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ آئی اور وہی اخبار اور رسائل اور دنیا جو کہہ رہی تھی کہ پاکستان ایشن ٹائگر بننے جا رہا ہے وہ سب یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے یہ تھے حالات دوہزار تیرہ میں جب دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور میاں نواز شریف نے جو ہے وہ دوبارہ اقتدار سنبھانا چار سالوں میں چار سالوں میں کیا اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہوا کیا اس ملک سے دہست گردی کا خاتمہ نہیں ہوا کہا جاتا ہے کہ جی فوج نے پولیس نے رینجز نے قابو پایا وہ بھئی فوج نے رینجز نے اور پولیس نے قابو پانا تھا ہم اپنے فوج کے رینجز کے پولیس کے اہلکاروں کو افسروں کو جوانوں کو شہداء کو جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں لیکن کیا فوج رینجز پولیس دوہزار تیرہ سے پہلے نہیں تھی پہلے بھی تو سب بھی کچھ تھا آ رہا لیکن جب پیچھے حکومت کی ویل ہوتی ہے تو پھر کام ہوتے ہیں جب یہ پشاور کا جو آرمی پبلک سکول کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد پوری قوم کو اس وقت کے وزیراعظم نے اکٹھا کیا اس پاگل خان کو جو پچھلے چھ مہینے سے میاں نواز شریف کو باہر کنٹینر لگا کے گالیاں نکار رہا تھا یہ سننے والی بات ہے اور یہ بات میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں آپ کسی جگہ بھی اس بات کو آرگو کر سکتے ہیں میاں نواز شریف نے خود اسے فون کیا ایک بندہ جو چھ مہینے سے باہر گالیاں نکار رہا تھا کنٹینر پکڑا اسے خود فون کیا کہ بھئی یہ ملک کے اوپر یہ مشکل ہے ملک کے اوپر یہ مسئیبہ تھا آؤ بیٹھیں اور بیٹھ کے وہاں پہ پولیسی بنی وہاں پہ ضرب عزب کی جو ہے وہ تفصیلات طے ہوئی اس کے اوپر ہمارے اداروں نے کام کیا ہمارے افسر جوانوں نے قربانیاں دی اور پاکستان جو ہے وہ دہشت گدی سے باہر آ گیا وجلی کے کارخانے جو چائنہ میں چار چار سال میں لگتے تھے پاکستان میں وہ ڈیڑ ڈیڑ اور دو دو سال میں مکمل ہوئے اور ان کا تمام ترسیرہ جو ہے وہ میاں شہباز شریف کے ساتھ اس آدمی نے دن رات محنت کی امانت کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ اور پنجاب پہ بلخصوص اور پاکستان پہ بلعموم جو ہے وہ یہ احسان کیا اور یہاں سے لوٹ شیڈیں ختم ہیں اس کے بعد پھر کیا ہوا پھر اٹھائیس جولائی آگئی پھر بابا رحمت صاحب ایک آگئے اور بابا رحمت صاحب نے جناب جو ہے وہ اپنا کام دکھا دیا اور بائیس کروڑ عوام کے ملک ایک ایٹمی قوت کے وزیر اعظم بائیس کروڑ عوام کے منڈیٹ کے حامل ایک سیاسی قائد اور وزیر اعظم کو اس بنیاد کے اوپر وزارت عظمہ سے نکال دیا گیا کہ جی آپ کے بیٹے نے ایک کمپنی بنائی اس کا آپ نے اقامہ لیا اقامہ لیا تھا یہ جو وہ وزے وزے کا معاملہ ہوتا ہے سبھی لوگ لے لیتے ہیں اس نے آپ کی ایک تنخواہ مقرر کی تھی وہ تنخواہ آپ لے سکتے تھے لیکن آپ نے لی نہیں ہے لیکن وہ آپ نے اپنے کاغذات میں نہیں دکھائی لہازہ ہم آپ کو ناہل قرار دیتے ہیں یہ ہے وہ نکتہ کہ جب تک ووٹ کو عزت نہیں دی جائے گی ووٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا غیر سیاسی مداخلت بند نہیں ہوگی تو پھر یہ ملک جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے بٹکتا رہے گا یہ قوم اسی طرح سے جو ہے وہ مہنگائی بے روزگاری اور غربت کا جو ہے وہ شکار رہے گا یہ قوم اسی طرح سے کبھی لوڈ شیڈنگ اور کبھی دہشت گردی اور کبھی خود کش دماغوں کا جو ہے وہ شکار رہے گا یہ ہے میاں نواز شریف کا بیانی ہے یہ ہے وہ جدوجہد جس کے لیے پی ڈی ایم جو ہے وہ وجود میں آیا ہے یہ ہے وہ جدوجہد جس کے لیے ہم نے جلسوں کا مرحلہ جو ہے وہ تیہ کیا ہے یہ ہے وہ جدوجہد جس کے لیے اب ریلیز کا مرحلہ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ پنجاب میں بہاولپور سے شروع ہوگا تین جنوری کو یہاں پہ محترمہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ تشریف لائیں گی ہماری کوشش ہوگی کہ پی ڈی ایم کے دوسرے قائدین دوسرے قائدین مولانا فضل الرحمان اور براول بھٹو زرداری صاحب بھی تشریف لائیں اور یہاں پہ بہاولپور کے شہریوں نے جو ریلی کا روٹ ابھی میں آپ کے ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر اور جو آپ کے عہدے داران ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ابھی ہم تیہ کریں گے اس روٹ کو اور اس کے بعد میں اس کو جو ہے وہ تھوڑا وزٹ بھی کروں گا اس روٹ پہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی دوسری سیاسی جماعتوں کے ورکر عہدے دار ووٹر سوٹر نہیں عام شہری کو بھی اس روٹ پہ آنا چاہیے عام شہری جو ہے بہاولپور کا یہ پیغام آپ بہاولپور کے عوام تک بن جائیں کہ عام شہری اگر آ کے اس روٹ کے اوپر کھڑا ہوگا اور وہ صرف اپنا اظہاری یکجہتی کرے گا وہ صرف ہمارے اس موقف کی تعید کرے گا وہ ووٹ کی عزت کہ حق میں جو ہے وہ فیصلہ کرے گا وہ مہگائی بے روزگاری کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ اس حق میں دے گا کہ عوام کا جو منڈیٹ ہے اس کو تبدیل نہ کیا جائے ووٹ جو فیصلہ کرے اسی فیصلے کو کیا جائے اس میں جو ہے وہ تبدیلی نہ کی جائے ایسا نہ کیا جائے کہ وہاں سے جیتے کوئی جا کے اسمبلی میں کسی اور کو جو ہے وہ بٹھا دیا جائے اگر وہ یہ بہاولپور کا شہری یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ آ کے اپنے آپ کو موجود رہ کے یہ اپنا فیصلہ دے گا تو اس فیصلے کی بڑی قیمت ہے اس فیصلے کی بڑی اہلیت ہے اس فیصلے کو پورا پاکستان دیکھیں یہ میڈیا جو ہے یہ اب اس کی جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ تلامیں کٹی جا رہی ہیں اس کو بھی ہر طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن یہ پھر کبھی شوشل میڈیا سے جو ہے وہ بات لیکل جاتی ہے کبھی پھر جنرل میڈیا پہ آ جاتی ہے تو یہ بھی آنکھ مچھولی جاری رہتی ہے لیکن بہرحال پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اپنا کردار مشکل سے مشکل حالات میں بھی ادا کر رہا ہے لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے عوام تک بات پہنچ جاتی ہے دنیا تک بات پہنچ جاتی ہے آپ کا اس دن کا جو فیصلہ ہوگا بہاورپور کا وہ اللہ کے فضل سے یہ میڈیا پورے پاکستان تک بنچائے گا انشاءاللہ پوری دنیا تک بنچائے گا اور اس سے جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا انہیں بڑا فرق پڑے گا انشاءاللہ اور یہ فرق جو ہے یہ نہ صرف پڑے گا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ پاکستان میں ووڈ کی عزت کا جو مرلہ ہے یہ عبور ہوگا ہمیشہ پاکستان میں ووڈ کو عزت ہوگی اور عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا اور جب عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا تو پھر انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں رہے گا میں آخر میں اپنے کارکنوں کو اور اپنے ساتھیوں کو یہ حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت تمام حکومتی ایجنسیاں وہ ایف ای اے ہو وہ انٹی کرپشن ہو وہ نیب ہو انہیں اور کوئی کام نہیں انہیں اور کوئی کام نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ اپوزیشن اور خاص طور پر پی ایم ایل این کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کیسز بنائے اور وہ اس وقت اس معاملے میں لگے ہوئے ہیں اور پھر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ عدالتوں میں جا کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ انصاف حاصل کریں وہ بھئی کن عدالتوں سے جا کے انصاف ہم حاصل کریں یہ شپیشل کوٹس کے ججز جن کو تم ورسپ کے اوپر تبدیل کر دیتے ہو ایک جج جو میرے خلاف ایک جلی اور جھوٹے مقدمے میں جو ہے وہ زمانت کا آرڈر لکھنے لگتا ہے اور آپ اسے ورسپ کے اوپر جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں اور اسے لاہور سے اٹھا کے جو ہے وہ ڈیرہ گازی کا پھینکتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ ان سے جو ہے وہ جو ہے وہ وہ مہاں پہ جا کے جو ہے وہ انصاف لیں یہ عدالتوں سے نہیں انشاءاللہ تعالی وقت بدلے گا یہ جتنے مقدمات درج کر رہے ہیں یہ جتنے ریفنس بنا رہے ہیں ایک ہی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوگا اور یہ سارے کے سارے داخل دفتر ہوں گے انشاءاللہ یہ سارے کے سارے جو ہے یہ داخل دفتر ہوں گے اور ان سے بالکل کوئی گبرانے والی بات نہیں ہے لیکن ایک بات میں ان کو ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نفرت اور انتقام کی آگ میں گھر کھو کے جس انتہا کو چھو رہے ہیں اور جس ریڈ لائن کو کروس کر رہے ہیں اس سے باز رہیں پنجاب کی روایات ہیں پنجاب میں چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو ہمیشہ جو ہے وہ اہمیت رہی ہے ہم اپنے دشمن کی چادر اور چار دیواری کا بھی احترام کرتے ہیں پنجاب کی روایت ہے کہ دشمن کی بھی بیٹی اور بہن کو جو ہے وہ عزت دی جاتی ہے آپ ہمارے گھروں تک پہنچ رہے ہیں چادر اور چار دیواری کا تقدس پہ مال کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں کو گھرانے کے لیے اپنا بنی گالا جو ہے تین سو کنال اور اسے ریگولرائز کر لیا اور شرم نہیں آئی کہ اسے ریگولرائز کرنے کے لیے جس قانون کو بنانے کی منظوری جس کیبنٹ نے دی اس کی صدارت یہ خود فرما رہے تھے اوہ بھئی صدارت ہی اس دن نہ کرو کسی اور وزیر کو کہو کہ وہ صدارت کر لے تو اس کو ریگولرائز کر لیا اور وہ کھوکھر فیملی کے گھر کو جو ہے وہ لاہور روز کرین لے کے پہنچے ہوتے ہیں اس کو گھرانے کے لیے شریف فیملی کی خواتین سو فیصد نہیں دو سو فیصد گریلو خواتین ان کا کوئی کاروبار سے تعلق نہیں کوئی کسی ٹرازیکشن سے تعلق نہیں ان کے خلاف ریفرنس پیش کیے گئے ان کو مفرور اور اشتہاری قرار دلایا جا رہا ہے یہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس معاشرے کی اخلاقی قدروں کو پامال کر رہی ہیں جو اس معاشرے کو بسنے کے قابل نہ رہنے دیں گی اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان حدود کو کراوس نہ کریں ورنہ پھر یہ یاد رکھیں کہ ہم بھی انسان ہیں جو لیول انتقام کا تم سیٹ کر کے جاؤگے پھر ہو سکتا ہے کہ ہم پھر وہاں سے آگے شروع کریں پھر یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا تمہارے لیے یہ پھر برداش کے قابل نہ ہوگا اور جو لوگ ان کو لانے والے ہیں جو ان کی پشتی بانی کر رہے ہیں ان کے بغیر تو یہ جو ہے یہ دس دن نہیں نکال سکتے یہ میرے ایمینے شہبان یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اس دفعہ یہ بجڑ نہیں پاس رہا سکتے تھے بائیس بندے ان کے آنے کو تیار نہیں تھے اور وہ جب آئے تو انہیں بتایا کہ انہیں کون لائے اور کیسے لائے تو میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ ان کو ریڈ لائن کروس کرنے سے رکیں یہ معاشرہ یہ ملک یہ قوم یہ پاکستان ہم سب کا ہے اسے اس قابل رہنے دیں کہ اس میں لوگ جو ہے وہ عزت کی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ برداشت کر سکے یہ نالائک اور ناہل آدمی اس کا تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے آدمی کی سب سے قیمتی پونجی جو ہے وہ اولاد ہی ہوتی ہے اولاد کے لئے ہی آدمی سب کچھ کرتا ہے اور وہ اس کی ہے ہی نہیں یہاں پہ وہ کہیں اور پر رہی ہے اور ایسے ہی ہمیں کہتا رہتا ہے کہتا ہے یہ میری تو کوئی جہداد نہیں ہے بھائی وہ گول سمیتھ کی ساری جہداد جو ہے وہ تمہاری ہے وہ تمہارے جو ہے وہ اولاد کو ہی ملنی ہے تم ہمیں کہہ رہے ہوگی میرا باہر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ ہم اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں رول افلا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمام ادارے آئین کی حدود میں جو ہے وہ کام کریں یہی پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف ہے یہی میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے اور اسی کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے ہم ساری جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں اور اب تین جنوری کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ پیغام جو ہے یہ پورے بہاول پر شہر تک پنچائیں گے انشاءاللہ تنہا اور اس کی بھرپور طریقے سے جو ہے اس کی جو ہے وہ آپ جو آپ پذیرائی فرمائیں گے آپ تمام احباب کا بہت شکریہ پریس کے دوستوں نے آپ نے ساری بات تو سن لی ہے تو اس لیے اگر آپ کوئی 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 کوئیسٹن ہے بتائیں ججہ صاحب آپ ادھر آئیں ججہ صاحب اور چوئی صاحب چوئی صاحب بھائی چوئی صاحب ادھر آئے چوئی صاحب بھائی چوئی صاحب جی سائنٹ کا جو بچنیہ کر رہی ہے کمر میم گرہ بچنی دو بیڑ پہ لے دیکھیں دیکھیں حاصب علی درداری صاحب پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ایک اہم حصہ ہے ان کی رائے کا ہمیں احترام ہے وہ اپنی رائے دیں گے ہم بھی اپنی رائے رکھتے ہیں اور ہم پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں وہ اپنی رائے دیں گے ہماری اس رائے کا اظہار ہماری لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ نے کل بھی ریلی میں اپنی تقریم میں جو ہے وہ کیا ہے جو مردان میں تھی ہم بھی اپنی رائے رکھیں گے ہر کسی کو اپنی رائے دینے کا اس کے اوپر زور دینے کا حق حاصل ہے جو فیصلہ پی ڈی ایم کنسنسی کے ساتھ کرے گا پی ایم 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 اس فیصلے کے ساتھ چلے گا دیکھیں شیخ رشید صاحب جو ہیں بندے کا نام ہے جن کو ہم پیار سے چھیدہ ٹلی بھی کہتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو پنڈی کا شیطان بھی کہ دیتے ہیں تو وہ اس قسم کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ وہ سیاسی مشورہ ویسے اس کو صحیح دیتے ہیں یہ اگر اس کے اوپر عمل کرے یہ دراصل وہ جو ہے نا اس کی پارٹی میں مراد صحیح جیسے لوگ یہ ان کی بات زیادہ سنتا ہے اگر یہ پرویز کھٹک کی شاہ محمود قریشی کی یا شفقت محمود صاحب ہے یا ایبن فعاد جودری اگر یہ ان کی بات سنیں تو شاہد یہ اس قسم کی ہماکتوں سے بچا رہے ہیں یہ اس کی پارٹی کے اندر بھی جو یہ اس قسم کے لوگ ہیں ان کی یہ بات سنتا ہے اور اس نے نہ صرف ملک کا بلکہ اس ملک کی سیاست کا اخلاقی دیوالیاں نکال دی ہے اس پی ڈی ایم دی ایس ہو چکی اس وقت ریلیاں بھی نکلنا شروع ہو چکی ہے تو وزیر داخلہ بنایا گیا شیخ رشید کو اس پر حوالت ہے آپ کیا کہیں گے کہ کیا کوئی حسی کڑی ہے کہ کوئی اس طرح انتقامی کاربائی کے حوالت ہے نہیں شیخ رشید انتقامی کاربائی کرنے کے قابلی نہیں ہے شیخ رشید جو ہے وہ صرف میڈیا کے اوپر بڑھ کر شڑکیں بارے گا ادھر ادھر کی باتیں کرے گا لیکن وہ بلکل جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی بڑی سختی کرے گا وہ کوئی بڑا انتقامی کاروے کرے گا وہ کچھ بھی نہیں کرے گا دیکھیں یہ رینوے کو پرائیویزیشن کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر پیپس پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے اور ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ مزدوروں کو آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کروڑ نوکری دینی تھی یہ اب تک کو جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کر چکے ہیں اور اب کی صورتحال بھی یہ ہے کہ اس وقت اس وقت وہ سٹیل مل ہو وہ ریل بے ہو یا کوئی بھی جگہ ہو وہاں پہ جس آدمی کی روزی مزدوری لگی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنا یا اس کو بے روزگار کرنا جو ہے اس سے بڑا ظلم کو نہیں ہو سکتا اور ایسا ظلم جو ہے پاکستان مسلم ریگ نوم جو ہے اس کی مذہبت بھی کرتی ہے پاکستان مسلم لیگ نوم میاں نواز شریف کے اوپر پوری طرح سے متفق ہے متحد ہے اور پاکستان مسلم لیگ نوم میں کتھن کوئی دوسری رائے نہیں ہے پارٹی کے اندر اگر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اس کے بعد جب اکسیت سے فیصلہ ہو جاتا ہے ہر بندہ اس کو تصریف کرتا ہے پاکستان مسلم لیگ نوم نے پنجاب میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سطح پہ ہنڈرڈ پرسنٹ اپنے جو اسطیفے ہیں ان کو جو ہے وہ جمع کرتی ہے الحمدلہ تو اس سے آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ ان میں کوئی دوسری سوچ پائی جاتی ہے دیکھیں اس وقت اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت سوال یہ نہیں ہے کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اوپن بیلٹ کے ہم خلاف نہیں ہیں اس وقت سوال یہ ہے کہ اوپن بیلٹ جو ہے وہ قانون میں ترمیم کر کے ہو سکتا ہے یا آئین میں ترمیم کر کے ہو سکتا ہے حکومت جو ہے یہ آئین میں ترمیم سے بھاگتی ہے اور قانونی ترمیم کے ذریعے اوپن بیلٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے دیئے یہ غلط ہے قانون میں ترمیم سے یہ نہیں ہو سکتا اس کے لیے آئینی ترمیم جو ہے وہ درکار ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا